اللہ خیر کرے گا اللہ انصاف دے گا اللہ خیر کرے گا ماما کھا ہے اللہ کھا اسلام علیکم میں ہوں تہمینہ شیخ ٹیم پکار پہنچی ہے قبرستان چٹی شیخہ میں اور یہ قبرستان سیالکوٹ کے نواہی گاؤں کا ہے یہاں پر رہتا ہے ایک شخص جس کا نام ہے فراز عرف بجو یہ شخص قبرستان میں سوتا ہے قبرستان میں رہتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے کھونے جہاں پر کسی شخص کی رسائی نہ ہو ان سرنگوں ٹائپ کی جگہوں پر یہ شخص پناہ لیتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے منشیات کا استعمال بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق تھا ایک پانچ بچوں کی ماں سے جس کے پانچ بچے تھے اس عورت کے ساتھ درینہ تعلقات تھے اس کے گھر میں آتا جاتا تھا اس قدر شاتر اور چلاک یہ ملزم ہے کہ یہ موبائل کا استعمال نہیں کرتا تھا تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں اس سے پہلے بھی مختلف قسم کی کریمینل ایکٹیویٹیز میں بھی یہ شخص ملوث رہا اس شخص نے ایک دن اپنی ہی سہیلی جس کو یہ سہیلی کہتا ہے سومیا نامی خاتون جس کے پانچ بچے ہیں اس کے سر میں چاکو مارا کچھ اس انداز میں کہ اس کی بہت ساری مین وینز کٹ گئیں آرٹریز کٹ گئیں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی اور وہ عورت اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دم توڑ گئی اس کے بعد یہ ڈبل وین ڈبل ٹو پر کال بھی کرتا رہا یہ شخص کون ہے یہ کہانی کیا ہے پولیس نے اس ملزم کو کہاں سے ٹریس کیا ہے نظر تو یہ آتا ہے کہ یہ شخص موبائل بھی استعمال نہیں کرتا تو وہ کون سے کلو تھے جو پولیس کو ملے اور پولیس نے اس کو ٹریس کیا ساری کہانی آپ کو دکھاتے ہیں ساڑھی بچی صحیح بات ہے میں انجی ماری گئی بے وار سو کے ماری گئی مدعی مقدمہ محمد مشتاق صاحب اور ان کی فیملی میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ان کی بیٹی کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا جبکہ بیٹی پانچ بچوں کی ماں اور ایک بیوہ خاتون تھی کیا معاملہ تھا یہ سب ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم بابا جی بابا جی کیا ہوا ہے وہ جی وہ ہے بیٹی نے کہنا ہی میں انہیں ساتھ چاہتی کھا رہا ہے اچھا سن ہوں تو انہیں دس جاری نہیں سی کون کہتا تھا فراز ورف بجو فراز ورف بجو اچھا تو میں دیکھتے آیاں تھے میں اپنی پیاندکار بیٹھا ہم تو میں ایتر چی کو چاڑ دابا جایا ہے ہم ایسی ہوتو دوڑ دیا ہے ساڑے جاندر مکہ دلگار کی طور گیا ہے اچھا کتھے چلا جایا ہے ایتر دوڑے نے تین دمانے باہر تھی اچھا تین دوڑے کٹھے دوڑے ٹھیک ہے تو بابا جی بیٹی کس حالت میں تھی جب آپ آئے گھر پہ وہ اسرے موک گئی گھر پری جی یہ تھی جب آپ سے پوچھتے تھے یا آپ کو کبھی اس طرح سے آپ کی بیٹی نے بتایا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے مجھے نہیں نہیں گھر میں بیٹی کی آنا جانا تھا آپ کا دیلی آتے تھے یا کبھی کبار نہیں چوتھے پنجویں میں بٹھی دیں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی آپ آئے گئے ہیں آپ نے ملزم کو نہیں دیکھا یہاں پہ کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں جس دن قتل ہوا ہے اس دن پہلی دفعہ دیکھا ہے وہ تنو میں دوردہ بیکھا ہے شکر نہیں ہو دی بیکھی میں تو سی جان دی ہو نو کون ہے کتے رہنڈا ہے این آدھے نوہ پینڈے جی ہے کون ہے کی کر دا ہے رانگلہ کامانڈے نکال دا ہے اچھا تو تسی پوچھے نہیں کہ کی معاملہ ہے بیٹی قتل ہو گئی ہے نہیں ہے بچیاں نو مولے دارا نو ملے دارا نو چاہے ہیں میں نے کچھ کر جائے گا بابا جی کتنے بچے ہیں آپ کے میرے تین بچے جے پانچ بیٹیاں ہیں پانچ بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں ٹھیک ہے اس بیٹی کی شادی کی سنمر میں کی تھی اچھا دی ہی چھتی کار چھڑی سی کدو سولہ سال دی سی پندرہ سال دی کدو اچھا پندرہ سولہ سال پندرہ سولہ سال کی تھی جب شادی کر دی تھی تو زندگی ٹھیک گزر رہی تھی ولاس ٹھوارروہ تو دیئے ٹھواری ہی ٹھواروہ پھر ٹھوارڈا کام مجرم کون اچھو کاما اجیرہ مجرم اچھا جی کاما اچھو پہلے پھر ٹھوار گیا جس کی تر ٹھوارڈ پھر ٹھوارڈ پھر تسیہ پولی затем جی پرچا ایشٹا کر آیا سی جی پرچا کر آیا سی پھر انہی میرے جواہی نیوی ویڈیا میں مارنیا سن اچھا ٹھیک ہے 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 ہم نے وہ سی Нетھائی پاس کیا ہے نے کہا تھا ۔ ہم نے زیر کے لیے دوست میں نے کہا تھا نے ہاں لیتا ہے اس کے لیے کے لیے اینکار میں نے ایک پر ہمیں۔ ہم نے ایک پر جنہوں نے شکا تھا کیسا ہم نے یہاں لیل کیا ہے نہیں لئے نہیں لیا نہیں لیا نہیں لیا ہمیں کمرٹے ہیں ہم نے چھاہاں ہم نے نے چھوٹا ہے ہم assistir چاکتا پتان کیمھی ہو جانا ہے ٹ کہ پانچا کل ک EVERY меш بہت کی غرور ہوا انہی اچھ punto کہ پانچا اور تک march بار رکảo راہ کل 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 خلک ہوا صرف علمات اطرحان بودوں شمریہ غائٹ ہزاروں اختلا قدم Hayır من صرف علمات قدم ہے من صرف علمات شخص مجھے ہیں ایک مجھے ہیں مقتولا کی والدہ بھی میرے ساتھ اس طرح موجود ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں میں نے جلدی جلدی اپنی ماما کو پانے ازاد لگایا تو میں نے ماما نا اونی اتنا ازادہ نکالا تھا میں اتنا گرگی تھی اپنی ماما کا اون دے در گئی نا جب میں میری تھی ایک قتل کار کی گئی وہ میں قتل ہونا چاہی تھا اللہ خیر کرے گا اللہ انصاف دے گا اللہ خیر کرے گا کیا نام ہے آپ کا پورا مختیارہ بی بی مو جیہی ہے بیٹوں کے بیٹوں کی دیجان ہی ہیں مو معا کو بیٹوں کا بہت دوستوار شکل تو آپ کی بیٹی نے کبھی آپ کا پلتے ہو چیلے ہو تاک کوئی новا ہے ملکبanychего بЖکتنی ہے شکر اس بین کو طرف سے ، جنکبارہ راگ port times کیا نمیرے بیٹوں کا پر ممتQue تب decentль آپ کی ماشاءاللہ جوان بیٹی دنیا سے چلے گئی ہے ڈک کی بات ہے سابر نہیں ہوتا کیا مطالب ہے آپ کا اپنے صاحب چاہیدہ اچھا اپنے فانسی سے پھٹے کے چلنا چاہیدہ جب میری تی ایک قتل کر کے گئے وہ بھی قتل ہونا چاہیدہ بلکل صحیح میری بچی تیسا میں خون ہو یا کھا ہے یا میرے پتا تھا یا میرے خداروں پتھا صحیح گلے ساکر معمیدہ کھا رہا ہے مطالب ہے مطالب ہے میں شہریت صحیحات اور کامل دارے تو سوال کرنے میں ہے جنمیوں میں در دگار کریں جس کا مباشر ہے میں پر وضوانی میں دارا ہوا تک کے ساتھ سے پڑھنے کے ساتھ سکتا ہوا میں پر وضوانی میں در دگار کریں جب میں رسول پڑھنے میں دل دگار کریں اللہ خیر کرے گا، اللہ انساف دے گا اللہ خیر کرے گا میرے دیئے دوشی ہر کام مرے دیئے نارسی پولیس نے ساتھ دیا پولیس نے ساتھ دیا اللہ نے باہر دیئے این کسی نیک محادت پیتا ہے لیکن نے پوششت کر کے پر ساڑی کوئی باد نہیں ساڑی لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں پھڑو نہیں پھڑو لیکن اس بچے ساڑی سوڑت دیا بو مٹی چکے بچے سوڑنا ہوئے آمین اللہ نے باہر دے بھوئے تاکہ دے بولی نظر کو بچائے ساڑی نے نیکی کی تھی بلکل ٹھیک ہے میری بیٹے ہی ہیں ساڑی کو پچھنے ہی ہیں لیکن خوندے بدلے ہیں ایسا شر کرو کہ ایسا بچے لاش لیا پولیس نے ساتھ دیا ملزم کو پکڑا ہے انشاءاللہ سزا بھی ہو بلکل ٹھیک ہے مکتولا کے پانچ بچے ہیں ان پانچ بچوں کے پاس چلتے ہیں یہ ہیں مکتولا کے بچے چھوٹے چھوٹے جن کا باپ دنیا سے پہلے ہی چلا گیا اور ماں کی راہ یہ بچے تک رہے ہیں ان بچوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا ملزم کیا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے کیا نام ہے کیا نام ہے پاپا کی کپر پہ گئے تھے پاپا کی کپر پہ گئے تھے اچھا میرے پیچھے کپرستان میرے پیچھے کپرستان آیا moi جو ہرتاچا میرے پیچھے کپرستان آیا پاپا کی کپر کھے کیا میرے پیچھےốt کیا نام میرے پیچھے کپر پہ گئے تھے کیا نام ہے میرے پیچھے کے پیچھے کے سے میرے پیچھے کے پیچھے کیوں آگے تم especially میرے پیچھے �넰 ہے پاپا کیا نام ہے پاپا کیا جو چلی شبہ کہتے ہیں پاپا کیا چلی نام ہے پاپا کیا ہمارے پیچھے پیچھے کیا कی Jianثur مد scan ج روازے کے دریز قرر داخل نے دفع چوتی تو دو گوتر نے گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمید بار میں رہی کرنی ذہنے ہیں گا کہ جاؤ یہاں سے جاؤ آپ کو یہاں سے اس جاؤں ہوتا ہے آپ کو注意 یہاں ہوتا ہے میں یہاں ہائی ہوں یہاں سیف کے آگیا ہے میں چاوانے دینے آئی میں نے کہا اچھانک ماما چوب ہو گیا ہے میں نے کہا کہ ماما بھوڑی تھی اچھانک ماما چوب ہو گیا میں یہاں سہی نا واپس جلے گئی میں نے جاہاں دیکھا میری ماما اسے نا زہنی حالت میں بیٹھ کے پر گئی ہے میں نے جلدی جلدی اپنی ماما کو پانی کھائیا ساتھ لگایا میری ماما نا اونی تنا زیادہ نکالا تھا اپنی ماما کو رکھنے میں نے اپنی ماما کھائیا ہے میں نے اپنی ماما کو صعبی چاہی دیا کھائی چاہی؟ میں نے کہا کہ مрей جاتا کہ میں نے ہائی ہاتی ہونے وہ نہیں ہائی پھر میری ماما pandemia م Scene میرا ساتھ ہونوں께 یہی بھٹ دیا میرا پاہ دوسرہ کری بھٹ دی ساتھ نے اپنے بھائی کو فون کیا اپی کے شورت میں نے کہا بھائی ماما گر گئی ہے بھائی فردہ فرطہ ہے انہوں نے ہیارا بھائی کو کھار گئی ہے دو مو بھی نہیں ہے میرے ماما تو مو گئتے پھر میں نازم تو جب ماما کا فون نکل رہا تھا تو کوئی بات کی تھی ماما نے آخری تائم میں نے اپنی ماما کو اپنے ساتھ لگایا تو میں رہ رہی تھا میرے ماما میرے آنسو صاحب کری مجھے کہتے لو ہلا ہے میں نہیں کچھ ہوتا مجھے بس اتنی بات کیا کہی تھی یہ بات؟ مجھے کہتے لو ہلا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا میں تمہارے پانسی رو مجھے بس اتنی بات کیا میری ماما گر گیا بیٹا آپ ادرا ہو میرے باس آپ آجو ادرا جو شابش کیا نام ہے آپ کا محمد علی محمد علی محمد علی آپ گھر پر تھے بیٹا نہیں دودھلا ہم جا تھا دودھ لینے گئے تھے تو جب دودھ لے کے مامی سائے تو پھر ایسے ہوا تھا یہ ماما دیکھئی ہوتی میں آجو آپ نے محمد سائے گبران گیا تھا اچھا تو ماما سے کوئی بات کی تھی اینڈ پہ ماما نے نہیں کی ماما نے نہیں کی گرگی تھی خون مکرہ تھا خون نکل رہا تھا آپ کا کیا نام ہے بیٹا دانی دانی شانی شانی ماما کی طرح ہے ماما کھا ہے اللہ کے پاس سے لگیں کیسے کیسے گئی ہے کسی نے مارے کس نے بیٹو نے بیجو نے معصوم بچوں کی فریاد آپ نے سنی کانوں کے پردے اور زمیر بہت دفعہ لرستا ہے یہ اس بچی کی معصوم بات سن کر کہ میری ماما جب موت کے بہت قریب تھی آخری سانسوں پر تھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں کہیں نہیں جاؤں گی میں یہیں پر ہوں تم رو نہیں بیٹی اپنی ماں کو رو رہی ہے کہ میری ماں کو کس طرح سے قتل کیا گیا لیکن ماں کا دل دیکھیں ماں آخری سانسوں پر بھی اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں اور اس صفاق ملزم سے بات کرتے ہیں کہ یہ شخص اتنا ظالم اتنا ظلم پانچ بچوں کی ماں کو اتنی بے درتی سے چھوٹ ساتھ وار کے قتل کیا آخر کیوں چٹی شیخہ قبرستان ہے جہاں پر ملزم اپنے دن اور اپنی راتیں گزارتا تھا نہ یہ شخص موبائل یوز کرتا تھا نہ یہ شخص کسی کے گھر میں آتا جاتا تھا قبرستان میں قبروں کے درمیان ہی یہ بیٹ بھی جاتا تھا اور یہی پر یہ لیٹ بھی جاتا تھا اس محلے میں اس گاؤں میں اس کو پوری سرار شخصیت مانا جاتا تھا کیا کرتا ہے کیسا ہے یہ کیوں عام انسانوں سے ہٹکے ہیں اور ایسا شخص جو موبائل بھی یوز نہیں کرتا اس کو پولیس نے ٹریس کیا ہے جو کہ ایس ایچو صاحب کو اور اس کے آئیو کو سہرہ جاتا ہے جنہوں نے خاصی محنت کے بعد اس کو ٹریس کیا کھڑے ہو جو بھی کیا نام ہے محمد فراز محمد فراز فراز پیار سے کیا کہتے ہیں تمہیں بیجو کہتے ہیں کتنی عمر ہے تمہاری بتیس سال بتیس سال شادی شداؤں نہیں ماں باپ کدھر ہے وہ در گاڑ رہتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے تم وہی در ہی رہتا تھا اس کے پاس اپنے ماں باپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتے بیسے نہیں دل لگتا کیا وہ دل نہیں لگتا ہے دل کیوں نہیں لگتا تھا وہ جیلے ہیں جیلوں پیچھے کوئی آندھا نہیں ہے پروں کو جاندھا نہیں ہے وہ تا میں نے کتا سومیا کو جنھنا سومیا کے پاس رہتے تھے اچھا جیل کتنی دفعہ گئے ہو پانچے دفعہ جیلے پانچے دفعہ کتنی کتنی دیر جیل کاٹی ہے تین سال اکٹی چار سال اکٹی اور پانچ سال اکٹی چلو یہ جو تم سے قتل ہو گیا ہے یا کاردی ہے اس کی کہانی میں بعد میں سنوں گی پہلے مجھے بتاؤ اور کیا 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 ہے کون کون سے جرم میں ملوث رہی ہو تین سو بانو میں چھوی دیا ہے ہاں تین سو بانو میں چھوی دیا ہے ہاں تو در اگویل آئی سی کہاں پہ اگویل آئی ساستے کارویل آئی کیوں اگویلوں نے کہا ہی دینا میرے کھیجی باتی ساستے نہیں بول چاہ دیا ہے اچھا اگویل آدمی آگویل آئی تیا ہے دلی ہے دلی ہے کیوں گیل آئی دینا چھوٹی کرتے ہے نہیں نہیں یہاں یہاں کیوں گی رہے جاتی ہیں اگویلی آئی سپینے کیوں گا ہاں آئی سپینے پیسے کمیلتے ہیں ہے اچھا کچھا کچھا بھی یہ دیتی تھی اس کے خامت کو چھوییاں کیوں آئی وہ رجال ہے اگویلوں نے کہا ہے کہ جیسے کے لیے چھوڑی خون کی تا کرد تو بیٹھا موسیقی مرتب بے اس کے ہی آئلے دنے مرتب بے گتا ہے کیونک کیوں کہ وہ اس کو ویسے اس بپر زردد لیکن اس بپر زردد اس میں اس بپر زردد توی اس بپر زردد میں کیا کر کیا ، اس نے کہے مرا Ashe گزہ ک palette میں نے فونتے کال کرنی میں تکوں میں نے اسیم جماح jabot کے چیزی لیا ระہنی убڈیا سے بعض اکید سنگ سن کیا جاکر جانش کی تو ہم جاثر تھا خانوت کو بیمار پڑھوالی ہے تم سے قتل بھی ہوگئی ہے جس جادا تھا جس سنگ سن گی ہے اسیم بن بھی لوگ کیا وقتنی بھی کیا ہے وہ کیا تھا PrePlus ٹھیں بسن کا پڑائیں ہوئیں نہیں مجھے چون ٹ arbeiten جائے م closing جفتیہ جس کو گھیل جو الان شروع کرو چانaisia مقاونو وہیں کیا ایسا کیا تھا اس کے اندر دوستی ایسا ایسا کیا تھا پانس بچوں میں مائنی بج taller ایسا پیدا ہوئیز زورت ایسا quiet ایسا سوات پ paنس بچوں میںновہ پیدا کنی presد یہ بندے کے ساتھ پڑھدے اور مجھے دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آیا جیل ہوں جیل میں ملنے آتی تھی ملاقات کرنے آتی تھی کتنی دیر ملاقات آتی تھی کچھ دوسرے آخواستان ایک ہفتہ چھتے دوسرے آخواستان ملاقات کرنے آتی تھی کچھ لے کے بھی آتی تھی کسی ہر آسف، سبگارا، کپڑے ایک سب گیا ہے جیل میں جانتی تھی پھر وہی تم نے کیوں قتل کیا اس کو اس کا نشہ کیا باتہ کس بار پہ جگڑا ہوا تم دونوں کا یہ جسی ہے انہوں نے یہاں جہاں جہاں ہم نے کہا میں نے کہا جاں پہلے پہر اندر کودی نے کودینا کھڑو سکتہ میں نے کہہ، میں نے کودی جہاں وہ کودی نے کودی بار کھڑی پھر اندرہ پہلے ہم جانا نے اسے پہنندوں کے مند آدمی نے انہوں نے کہا جاں تخافش ہمارے کھڑوا اندرہ کھڑی پہیچی وہ کھڑی پہر گئی کیوں وہ آپ کو شوید سیا چھوڑی؟ قرق چھوڑی ہے جب صحی cushion کیوں وہ کسا گیر ہے صاحب سے نوانا دور میں ہوتا ہے اس نے اپنے پاس کیا ہے discussing جب اس نے گنام مانسا ج wondی ہے آگائی تھنے ہم خام رد کھہ نے donors لے چھوڑی انσیز لم parole اس کی وجہ اس کی بری کیوں گے ہم الگوں اس کی انجزی سے گئی وہwی اناؠر میں ایک پاس روزیا ہے تو چھوڑ و نوانا وانسے رہا ہے تم نشے کرتے ہو تم کیسے ڈار گئے ایک عورت سے وہ فون میں بہت دار گئے بہت دار گئے تھے بند کرنے کی کوشش نہیں کی نہیں ہوگی نا وہ ملو تو گالہ گٹل آ گئے ظاہر ہے اس کو جب اس طرح سے تم نے مارا ہے تو اس نے گئی کرنا پھر کہاں باگئے ہو میں باگئے پھر ادھر آ گیا اسی کبرستان میں اچھا پھر میں دو بے چھوڑ گیا تو پیدا لگیا پلانا زی بے چھوڑا آ گیا روڑ کمرانا زی بے چھوڑا آن اچھا روڑا آیا کہ руڑا آشان ، بسطورے پیسہ را ہو گا وہ تھا اور تھئے تھے پہتے右 خراص موبائل یہ تو نہیں ہے پھر Rouڑا آئے hopeful میں نے وہ شرکتوں کی کٹے کا کہہ چاہے تھے کہ خانے پینا نہیں پیدا کچھوں پیدا کیا تو ایک بیشترین نے کٹے پیدا کیا تو میں چاہتے ہیں کہ میں יותר کیا سوال چلے چلے تو نہیں کٹے نہیں ہے کم ہے میں ہے میں سے چلے تو نہیں کٹے کیا کہ میں مجھے چلے تو نہیں کٹے ایسے چو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسے چو صاحب کہاں سے اس کو گرفتار کیا ہے یہ میڈم اس کو گرفتار کرنے کے لیے ہمیں کافی میند کرنی پڑی ہے تقریباً آٹھ سات دن میں ہم نے کافی زیادہ ریڈ کی ہیں اور اللہ کا شکر ہے جدید ٹکنالوجی کو استعمال کر کے اس کو ہم نے فیصلہ بار پروپٹ ایک سین سے گرفتار کیا چھیک ہے کتنے دن لگے ہیں تقریباً چھے دن لگے ہیں اس کو گرفتار کرنے میں وقوہ سے چھے دن بعد اس کو گرفتار کر لیا ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو گرفتار کیا تو ظاہر ہے اس کی مقدمہ بھی درج ہوا پھر یقیناً آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن بھی کی تو اس سے کچھ ملا بھی کچھ برامت بھی کیا جو آلہ قتل ہے جو تیزدار شریعہ وہ ہم نے اس سے برامت کی ہے اب یہ ارمان پہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ جوڈیشل کریں گے پروسیکیشن کا جو کیس ہے اس کو مضبوط کر کے تو اس کو سزا دلوائیں گے بلکل ٹھیک ہے اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر بھی یہیں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں طیب صاحب ذرا آگے آجیں اسلام علیکم جی والیکم صاحب طیب صاحب مودعی فیملی آپ سے بہت سیٹسوائی ہے اس ایچو صاحب سے بہت سیٹسوائی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا نہیں تو یہ پکڑا نہیں جانا تھا کیونکہ یہ نا فون یوز کرتا ہے اور انتہائی چلاک اور شاتر یہ ملسم ہے آپ نے جب اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے نمبر ہی نہیں ہے لوکیشن ہی نہیں ہے تو وہ کون سا کلو تھا جہاں سے آپ کو سمجھ آئی کہ شاید یہ یہاں بیٹھا ہو یہ اس ملسم کو میں نے دو دفعہ پہلے بھی پکڑا تھا تو اس کی جو طریقہ کار تھا اور اس کے جو ویئر ابوٹس تھے اس کو میں جانتا تھا اور اس سے مجھے اس سے گرفتار کرنے میں کافی تجا جوانا وہ مدد میں لیا مدد میں لیا ہے جب آپ نے اس کو گرفتار کیا ہے ریڈز کیے ہیں تو اس نے کو مضاحمت کی آگے سے جی ہم نے برپور نپڑی کے ساتھ ریڈ کیا اور اس کو بالکل کوئی موقع نہیں دیا بھاگنے کا اور مضاحمت کرنے کا ٹھیک ہے طیب صاحب اور سچو صاحب یقینا پولیس کی جو کلم ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے جو آپ لوگ ریپورٹ بنا کے بھیجتے ہیں اپنی افسروں کو اور پھر وہ عدالت میں جاتی ہے فیصلہ اس ریپورٹ اور ان کا اغذات پر ہوتا ہے کیا آپ دونوں اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اس سوال کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص پہلے بھی تین سے چار مرتبہ جیل جا چکا ہے کبھی تین سال کبھی چار سال اور کبھی کچھ ماں اس نے آلڈی جیل کار چکا ہے جو جیل سے ہو کر آ جاتا ہے بقول ملزمان کہ ان کی جھجک ان کا جو ایک جھجک ہوتی ہے ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے تو اس کیس میں ریپورٹ ایسی تیار کی گئی ہے کہ دو مہینے بعد ہم پھر سے دیکھیں گے کہ بجو اس قبرستان میں کہیں بیٹھا ہوا ہے پہلے آپ بتائیں نہیں ہے اس کیس کا میں انویسٹیگیشن افیسر روبر ہم نے یہاں فرنزک ٹیم بھی بلائی تھی اور ان سے بھی ایویڈنسز کلیکٹ کی ہیں اور ہم اس کو جو مکمل ہے اسے آلہ قتل بھی برامل کریں گے وہ اس کی بھی فرنزک انیلسز کریں گے اور اس کا بھی جو انا وہ ڈینے کریں گے اس ملزم کو بھی ٹھیک ہے جا کہ ہمارا کیسہ وہ مضبوط ہو اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو capital punishment death sentence بلکل ٹھیک ہے جو اس نے جو یہ ایک بہوت کی بائیمانہ طریقے سے دردناک طریقے سے پانچ پچوں کی ماں کو قتل کیا ہے اور اس کو اس کی مکمل طور پر سزا ملنے چاہیے ٹھیک ہے اور اس سے ہمارا جو ہے وہ سوسائیٹی پہ بھی ایک پاسٹر بھی امپریکٹ پڑے گا کہ چلو ایک جو جان چلی گئی ہے ایک بدردی صاحب اس کو تو ہم واپس نہیں لاسکتے اور اس کو سزا ہو جاتی ہے تو جو سوسائیٹی کا ہے بلکل ٹھیک ہے لاسٹ کوسٹن آپ سے آمیر علی ایس ایچو صاحب کہ بہت سی ریڈز آپ نے کیا ظاہر ہے اس کو پکڑنے کے لیے بلکل ایسے یہ ہے کیا کہیں گے اس ملزم کے حوالے سے کیا میسج دیں گے تمام ان کرمینل مائنڈ لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قتل کر کے بھاگ جائیں گے نمبر بند ہو جائے گا قصہ ختم ہو جائے گا نہیں نہیں اللہ پاک کا کرم ہے ہم نے اس پہ بہت زیادہ میند کی ہے کوئی بھی جو ملزم ہے وہ جرم نشان چھوڑتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے دیکھیں اللہ کی پکڑ ہوتی ہے ہماری صرف میند ہوتی ہے باقی اللہ کا کرم ہوتا ہے اس میں بھی اللہ پاک نے کرم کی ہے جو بھی بندہ ظلم کرے گا اس کو اللہ پاک کی پکڑ ہونی ہونی ہے ٹھیک ہے اسی امید پہ اسی یقین دہانی پہ ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں میند کیا گیا اللہ پاک نے سنا دیا بہتر کرے گا انشاءاللہ بلکل بلکل آج کی کہانی میں ہم نے یہ دیکھا کہ چلاک اور شاتر ملزم فراس عرف بیجو جو کہ اپنی چلاکی کو سامنے رکھتے ہوئے شاید یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مجھے پولیس نہیں پکڑ پائے گی موبائل یوز نہیں کروں گا تو پولیس نہیں پکڑ پائے گی سرنگوں میں سوں گا تو پولیس سے بچ جاؤں گا کبرستان میں رات گزاروں گا تو شاید پولیس سے بچ جاؤں گا لیکن ایسا ہو نہ سکا پولیس نے ملزم کو پریس کیا اور پانچ بچوں کی ماں کو جو کٹل کیا گیا اس کے بچے آج بھی اپنی ماں کی راہ تک رہے ہیں ماں دنیا سے پہلے ہی چلا گیا اور آخری سہارا ماں تھی جو کہ دم توڑ گئی ہے اور اللہ کو پیاری ہو گئی ہے ان بچوں کو انصاف چاہیے ان کا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جس سنہا سے ہماری ماں کو مارا گیا ہے اس شخص کو بھی مارا جائے قانون کے مطابق اس شخص کو سزا ملنی چاہیے اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ